اسلام علیکم سٹوڈنٹس آج ہم زولوجی ملر ہارلے فائیوڈیشن چپٹر ایٹین فیشز والے چپٹر میں ایک نیتھنس کو ہم نے سٹارٹ کیا ہوا تھا تو اس میں سے آج ہم کلاس فیلو سپیڈو مارفی جو ہے اس کو ایکسپلین کریں گے تو سٹوڈنٹس اگر ہم اس کلاس فیلو سپیڈو مارفی کی بات کریں تو اس کے اندر جو فیشز کے جو میمبرز آتے ہیں ان کو ہم لیمپریز کہتے ہیں یہ لیمپریز ہمارے پاس دو قسم کی ہیں جو اس ٹاپک کے اندر ہم ایکسپلین کریں گے ہمارے پاس ایک ایسی لیمپری کا گروپ ہے جس کو جو کہ جینس لیمپیٹرا سے تلق رکھتا ہے اور دوسرا ہمارے پاس سی لیمپری ہے جو کہ عام طور پر ڈی پوشنز کے اندر رہتی ہے لیکن جب وہ ریپروڈکشن کا پراسس کرتی ہے یعنی کہ جو سپاننگ اس کا جو پیریڈ ہوتا ہے اس میں وہ سی وارٹر سے مائیگریٹ کر کے فریش وارٹر میں موو کرتی ہے تو سیلی سٹورنٹس ڈسکس کرتے ہیں وہ کہتا ہے کہ ہمارے پاس یہ جو میمبرز ہیں اس کلاس کے ان کو ہم لیمپریز کہتے ہیں یعنی کہ آل دی میمبرز آف دی کلاس فیلو سپیڈو مارفی آر کارڈ لیمپریز اب وہ کہتا ہے کہ یہ چونکہ ایگ نیتھنز ہیں پریویسلی ہم پڑھ چکے ہیں کلاس میکزینی بھی ہم نے ڈسکس کی تھی وہ بھی ایگ نیتھنز تھے تو یہ بھی ایگ نیتھنز ہیں تو ایگ نیتھنز ایسے فیشز ہوتی ہیں کہ جن کے اندر نہ تو جاز ہوتے ہیں اور نہ ہی پیرڈ اپینجز یعنی کہ فنز وغیرہ ہوتے ہیں اب وہ کہتا ہے کہ ان کے اندر کوئی پیرڈ اپینجز وغیرہ نہیں ہوتی یہ فریش وارٹر بھی ہوتی ہیں اور میرین بھی ہوتی ہیں تو یہ آلریڈی میں آپ لوگوں کو بتا چکا ہوں کہ ان کا جو موسٹ آف لائف ٹائم ہے یہ سپینڈ کرتی ہیں اپنا سی وارٹر کے اندر لیکن جب ان کا سپاننگ ٹائم ہوتا ہے ریپروڈکشن کا جب یہ ٹائم ہوتا ہے تو پھر یہ موو کر کے فریش وارٹر میں آتی ہیں اب یہ کیوں آتی ہیں اس کو بھی ہم ایکسپین کرتے ہیں اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ ہمارے پاس یہ جو لیمپریز ہیں ان کے اڈلٹ جو ہوتے ہیں وہ پریڈیٹر ہوتے ہیں اٹمین کے وہ فیلٹری فیڈنگ نہیں کرتے بلکہ وہ دوسری فیشز وغیرہ ایونکہ یہ اپنے سے بڑی جو فیشز ہوتی ہیں یہ ان کو بھی شکار کرتے ہیں وہ کس طریقے سے شکار کرتے ہیں وہ بھی ہم ڈسکس کرتے ہیں اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ ان کے جو لاروی ہوتے ہیں وہ فیلٹر فیڈر ہوتے ہیں اب ان کا جو پریڈیٹری لائف سٹائل ہے وہ کس طریقے سے ان کو پریڈیٹر بناتا ہے اس کو ہم ڈسکس کرنے لگے ہیں وہ کہتا ہے کہ ان کا جو ماؤت ہوتا ہے اس ماؤت کے باہر سراؤنڈڈ لپس ہوتے ہیں مطلب راؤنڈ لپس ہوتے ہیں ان کے ماؤت میں کے اندر مثال کے طور پر کہ ہمارے پاس یہ ان کا یہ ان کا ماؤت ہے یہ اس طریقے سے ہمارے پاس فش ہوتی ہے exactly بالکل اسی طریقے سے تو یہ ان کا ماؤت ہے جو کہ سکر لائک ہے ماؤت ہے سکر لائک تو یہ ماؤت ایکچولی سراؤنڈڈ بائی لپس ہے یہ سارے جو ہمارے پاس راؤنڈ شیپ ہے یہ اس کے لپس ہیں اب یہ جو اس کے لپس ہیں لپس کے اندر ان کے اس طریقے سے ٹیتھ کی ایک لائن ہوتی ہے اور اس کے بعد اس کے اندر یہ والی جو جگہ ہیں جو سینٹر والی جگہ ہیں یہاں پر ان کے اندر ریسپنگ ٹنگ ہوتی ہے اچھا ریسپنگ ٹنگ کا مطلب کیا ہے کہ جس طرح ہم سکن کے اوپر سے کھرچتے ہیں تو ان کے ٹیتھ پلس یہ جو ریسپنگ ٹنگ ہے یہ اپنے سے بڑے انیمل یا اپنے سے بڑی فش کے ساتھ اٹیچ ہو جاتے ہیں تو اٹیچ کیسے ہوتے ہیں لپس کے ذریعے سے سکرلائٹ ماؤت کے ذریعے سے اور اس کی جو ٹنگ ہے اور جو ٹیتھ ہیں وہ اس کی جو باڈی اس کو کھرچتے ہیں ریسپ کرتے ہیں تو پھر اس میں سے بلڈ نکلتا ہے تو یہ بلڈ کو اپنے خوراک کے طور پر استعمال کرتے ہیں تو اسی کو سٹوڈرٹس دیکھئے گا وہ کہتا ہے کہ جو اڈلٹ ان کا جو ماؤت ہوتا ہے وہ سکرلائک ہوتا ہے میں نے آپ لوگ کو ڈیاگرام میں سمجھایا ہے اس کے اوپر لپس ہوتے ہیں سینسری اٹیچمنٹ ہوتی ہے یعنی کہ اس کا جو ماؤت ہے اس کا سینسری اٹیچمنٹ فنکشن ہوتا ہے اور یہ اپی ڈرمالن نیچر ہوتے ہیں جہاں سے ان کے ماؤت کے اندر ٹیتھ بھی پریزنٹ ہوتے ہیں اب وہ کہتا ہے کہ موویبل ٹنگ ہوتی ہے اچھا یاد رکھیں کہ یہ جو ان کے اندر موویبل سٹرکچر ہے یہ ایکچوال ٹنگ نہیں ہے یہ ٹنگ لائک سٹرکچر ہے جو فوڈ کو سک کرنے میں یا فوڈ کو باڈی کے اندر لے کے جانے میں ہیلپ فل ہوتی ہے اب نیکسٹ ونٹس وہ کہتا ہے کہ اگر ہم ان کے بارے میں بات کریں تو وہ کہتا ہے کہ جو اڈرلٹس ہوتے ہیں وہ اٹیچ ہو جاتے ہیں لپس کے ذریعے سے اپنے پریے کے ساتھ یعنی کہ اڈرلٹس اٹیچ دیئر لپس ٹو اٹسپریے اور یوز دیئر ٹیتھ اور ٹنگ فار ریسپنگ دا سکیلز یعنی کہ اگر یہ اپنے سے بڑی والی جو فیش ہے یہ اس کے ساتھ اپنے آپ کو اٹیچ کرواتے ہیں تو لپس جو ہوں گے وہ اٹیچ کروائیں گے اور ان کے ٹیتھ اور جو ٹنگ ہے ان کی جو موویبل ٹنگ لائک سٹرکچر ہے وہ وہاں سے جو سکیلز وغیرہ ہوں گے بڑی فیشز کی اس کو ہٹانے میں اور وہاں سے بلڈ کو سک کرنے میں ہلفل ہوں گے اب سٹوڈنٹس میں کہتا ہے کہ ان کا جو موت ہے نا اس کے اندر کچھ گلینڈز ہوتے ہیں یہاں پر دیکھیں یہ موت کے اندر میں کچھ گلینڈز شو کر رہا ہوں یہ سٹوڈنٹس ان کے اندر جو گلینڈز ہیں ان کو ہم کہتے ہیں سلائیوری گلینڈز سلائیوری گلینڈز یہ جو سلائیوری گلینڈز ہیں یہ ایسی سیکریشن سیکریٹ کرتے ہیں کہ ان کے موت سے ایسی سیکریشن نکالتے ہیں کہ جو انٹی کوگلینڈ ہوتی ہیں انٹی کوگلینڈ مین کہ جس انیمل کا یہ بلڈ کو سک کر رہے ہوتے ہیں اس کے ساتھ ان کا سلائیوری گلینڈز ہو جاتا ہے اور بلڈ کو کلارٹ نہیں ہونے دیتا تو انٹی کوگلینڈ مین انٹی کلارٹنگ مٹیریل یہ سیکریٹ کرتے ہیں تاکہ یہ زیادہ سے زیادہ بلڈ کو سک کر سکیں اس نے کہا کہ سلائیوری گلینڈز ہوتے ہیں سیکریٹ ڈا انٹی کوگلینڈ اور انٹی کوگلینڈ کیا کرتے ہیں بلڈ کو کلارٹ نہیں ہونے دیتے جس وجہ سے جو بلڈ ہے اس کی باڈی سے بہتا رہتا اور یہ اس کو سک کرتے رہتے ہیں اس کے پاس سٹوڈنگ کہتا ہے کہ ہمارے پاس کچھ فیلٹر فیڈنگ لیمپریز بھی ہوتی ہیں یعنی کہ ساری جو لیمپریز ہیں وہ ساری کی ساری پریٹری نہیں ہیں بلکہ کچھ ایسی لیمپریز بھی ہوتی ہیں جو کہ فیلٹر فیڈنگ ہوتی ہیں اس میں ہمارے پاس ایک جینس ہے اس جینس کے جتنے بھی ممبرز ہیں وہ سارے کی سارے فیلٹر فیڈنگ ہیں تو اس نے ہمیں بتایا ہے کہ فیلٹر فیڈنگز آر سم لیمپریز سچ ایز ممبرز آف تا جینس لیمپیٹرا تو یہ جینس لیمپیٹرا کے جو ممبرز ہیں یہ فیلٹر فیڈر ہوتی ہیں اور فیلٹر فیڈنگ جو جینس کے ممبرز ہیں ان تمام جو ہمارے پاس لیمپریز ہیں ان کو ہم بروک لیمپریز کہتے ہیں وہ کہتا ہے کہ اس یہ جو بروک لیمپری ہے یہ اپنے ریپروڈکشن کیسے کرتی ہے تو وہ کہتا ہے کہ جو ہمارے پاس اس بروک لیمپری کی جو لارول سٹیجز ہوتی ہیں وہ تقریباً تین سال تک رہتی ہیں تین سے چار سال تک اب یہاں پر امپورٹنٹ پوائنٹ ہے یہ ایم سی کی اس میں بہت آتا ہوتا ہے کہ دیویلپ مینٹل سٹیجز آف بروک لیمپری ریمین تری ٹو فور یئرز اس کا جو لارول ہوتا ہے وہ تین سے چار سال تک لارول فارم میں رہتا ہے اب یہاں پر ایک اور چیز امپورٹنٹ ہے کہ بروک لیمپری کی جو لائف ہے اس میں زیادہ حصہ لارول سٹیج ہے اور کم حصہ اس کا اڈلٹ سٹیج ہے تو اب اسی کو دیکھنا ہے وہ کہتا ہے کہ لارول سٹیجز آف بروک لیمپری لازٹ فار آباوٹ تری ٹو فور یئرز تین سے چار سال تک اس کے جو لائف ہوتی ہے وہ ڈیویلپ مینٹل سٹیجز یعنی کہ لارول فارم میں رہتی ہے اب یہاں پر ایک اور چیز امپورٹنٹ ہے کہ یہ لارول فارم میں بھی رہتی ہے یہ اپنی میٹا مورفوسس بھی کرتی رہتی ہے ساتھ ساتھ یہ اپنے لارول جو ہوتا ہے وہ اپنی باڈی کے اندر فوڈ کو سٹور بھی کرتا رہتا ہے اب یہ فوڈ کو کیوں سٹور کرتا رہتا ہے یہ میلر ہارلے میں یہ والا پوائنٹ نہیں لکھا ہوا جو میں آپ کو بتانے لگا ہوں کہ ان کی جو لارول سٹیجز ہوتی ہیں اس میں یہ بہت سارا فوڈ کو اپنی باڈی کے اندر ڈیپوزٹ کرتا رہتا ہے جو میٹا بلیزم کے لئے روری ہوتا ہے اس کو یہ یوز کر لیتا ہے جو ایکسٹر فوڈ ہوتا ہے اس کو سٹور کرتا رہتا ہے وہ کیوں سٹور کرتا رہتا ہے چونکہ جب یہ اڈلٹ ہو جاتا ہے تو اس وقت یہ اپنی فیڈنگ نہیں کرتا اس کی جو اڈلٹ سٹیجز کا جو ٹائم ہے وہ بہت شارٹ ہوتا ہے تو اڈلٹ ہونے کے بعد یہ فیڈنگ بالکل نہیں کرتا اور وہی جو ڈیپوزٹڈ فوڈ ہوتی ہے اس کو یوز کرتا ہے پھر یہ سپاننگ یا ریپروڈکشن کرتا ہے اور جیسے ہی اپنے ریپروڈیوز کر لیتا ہے تو پھر اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو اسی پوائنٹ کو آپ لوگوں نے سمجھنا ہے وہ کہتا ہے کہ اڈلٹ جو ہوتا ہے نائیدر فیڈ نار لیو دا سٹریم انڈ ریپروڈیوز انڈ ڈائی یہی بات اس نے شارٹ میں لکھ دی ہے کہ جو لاروہ ہوتا ہے وہ اپنے فوڈ کو ڈیپوزٹ کرتا رہتا ہے اپنے باڈی میں جب اڈلٹ ہوتا ہے تو یہ فیڈنگ بلکل نہیں کرتا اس کے بعد اڈلٹ ہونے کے بعد یہ اپنی ریپروڈکشن کرتا اور اس کے بعد جب یہ اپنے لاروہ مزید آگے پروڈیوز ہو جاتے ہیں تو یہ خود اس کی ڈیپتھ ہو جاتی ہے اب ہمارے پاس دوسری قسم ہے اس لیمپری کی جسم کہتے ہیں سی لیمپری پہلی جو ہم نے پڑھی ہے وہ ہمارے پاس کون سی تھی بروک لیمپری یاد رکھئے کہ بروک لیمپری ہمارے پاس جو ہے یہ فیلٹر فیڈر ہے یہ پریڈیٹری نہیں ہے اب وہ کہتا ہے کہ اگر ہمیں سی لیمپری کی بات کریں تو وہ کہتا ہے لیو ان دا اوشنز ان گریٹ لیکس یعنی کہ جو بڑی لیکس ہوتی ہیں یہ ان کے اندر رہتے ہیں یا پھر یہ اوشنز کے اندر رہتی ہیں نیکس تو بتاتا ہے کہ یہ مائگریٹ کرتی ہیں ہنڈیڈ آف مایلز فار سپاننگ ان دا فریش ورٹر یہ آپ لوگوں کو میں آلریڈی بتا چکا ہوں کہ یہ جو ہمارے پاس لیمپریز ہیں یہ فریش ورٹر میں بھی رہتی ہیں اور یہ میرین انہیبیٹنٹس بھی ہیں لیکن ان کا موسٹ آف ٹائم میرین انوارمنٹ میں ہوتا ہے سپاننگ کے لیے یا بریڈنگ کے لیے یہ کہاں پر جاتی ہیں فریش ورٹر میں اب جب یہ وہاں پر جاتی ہیں تو یہ فریش ورٹر کے اندر یہ ایسا ایریہ تلاش کر دی ہیں جہاں پر جو پانی ہو وہ کم گہرا ہو یعنی کہ شیلو ورٹر ہو تو جب یہ شیلو ورٹر میں جائیں گی تو وہاں پر یہ وہاں سینڈی انوارمنٹ کے اندر اپنا ایک نیسٹ بنائیں گی ورٹر کے اندر لیکن اس جگہ کے ساتھ جہاں پر کوئی سٹون ہو یا کوئی ہارڈ اپچیکٹ ہو کیوں وہ اس لیے کہ جب یہ میرین انوارمنٹ یعنی سمندر سے دریاؤں کے پانی میں جاتی ہیں فریش ورٹر میں جاتی ہیں تاکہ وہاں پر یہ ریپروڈیوز کر سکیں تو وہاں پر ایسا ایریا ڈھونٹی ہیں جو کم گہرا ہو کسی ہارڈ اپجیکٹ کے ساتھ بھی ہو اور نیچے سینڈ بھی ہو اب یہ تین چیزیں کیوں ضروری ہیں وہ اس لیے کہ جو فی میل ہوتی ہے وہ سٹون یا ہارڈ اپجیکٹ کے ساتھ خود کو اٹیچ کروا لیتی ہے ساتھ میں جو میل ہوتا ہے جو لیمپرے کا جو میل ہے وہ فی میل کے ساتھ اٹیچ ہو جاتا ہے تو فی میل ایگ ریلیز کرتی ہے میل سپرم ریلیز کرتا ہے تو دونوں جو ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ مل کر ریپروڈکشن کرتے ہیں مثال کے طور پر ایسے آپ اس پوائنٹ کو سمجھنا ہے آپ لوگوں نے ہم کہتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس جو ہے فریش ورٹر والا ایریا ہے اور یہاں پر یہ کوئی سٹون ہے ساری اور یہ باٹم ہے فریش ورٹر کا اب باٹم میں یہ ساری سینڈ موجود ہے یہ ریت وغیرہ اب جو ہمارے پاس یہ لیمپرے ہوگی یہ اپنے آپ کو یہاں پر اٹیچ کروائے گی اس کا باڈی اس طریقے سے ہوگا اچھا ساتھ میں انہوں نے ریت کے اندر یا سینڈ کے اندر اس طریقے سے ایک نیسٹ بنایا ہوگا ایک گھونسلہ بنایا ہوگا اب جو میل ہوگا وہ اس کی باڈی کو اوپر سے اٹیچ کرے گا اس طریقے سے اپنے آپ کو فی میل کے اوپر ریپ کروالے گا اب فی میل یہاں پر ایگ ریلیز کرے گی اور جو میل ہے وہ یہاں پر سپرم ریلیز کرے گا تو یہاں پر جو فرٹیلیزیشن کا پراسس ہے ایکسٹرنل فرٹیلیزیشن کا پراسس وہ ہو جائے گا اسی بات کو ہم نے دیکھنا ہے وہ کہتا ہے کہ اندر فریش وارٹر فریش ان شیلو وارٹر فی میل میکا نیسٹ یہاں پر دیکھیں اس نے نیسٹ بنا لیا اٹیچ وزا سٹون اس نے اپنے آپ کو سٹون کے ساتھ اٹیچ کروا لیا اور یہ جو ایگز کا ریلیز اور سپرم کا ریلیز کا جو پراسس ہے یہ کئی گھنٹوں تک ہوتا ہے یہ ویدن شارٹ ٹائم ویدن منٹس نہیں ہوتا اب یہ میں بزا چکا ہوں کہ فی میل ایگ ریلیز کرے گی اور میل سپرم ریلیز کرے گا اور ایکسٹرنل فرٹیلیزیشن ہو جائے گی تو وہ کہتا ہے کہ میل سیم ٹائم میں ریلیز کرے گا سپرم کو کون سا پراسس ہوگا فرٹیلیزیشن کا سٹونٹس ہم نے دیکھنا ہے کہ اسی جو فرٹیلیزیشن کا پراسس ہو گیا ہے انہوں نے جو اپنے فرٹیلیز ایکز ہیں ان کو سینڈ کے اندر دبا دیا ہے اب ان کے اندر ہیچنگ کا پراسس ہوگا اب ہم دیکھتے ہیں کہ ان میں ہیچنگ کا ڈیوریشن کتنا ہوتا ہے اور جو لاروہ ہوتا ہے وہ کیسے اپنے آپ کو موڈیفائی کرتا ہے وہ کہتا ہے کہ ان کے اندر جو ہیچنگ ہوتی ہے وہ تین ویکس کے اندر کمپلیٹ ہو جاتی ہے اور اس کے بعد ایک خاص قسم کا لاروہ بنتا ہے جسے ہم امو سیٹ لاروہ کہتے ہیں لاروہ جو کہ تری ویک کی ہیچنگ کے بعد بن رہا ہے اسے ہم امو سیٹ لاروہ کہتے ہیں اور یہ جب لاروہ بن جاتا ہے سٹوڈنٹس تو اس لاروہ کے اندر بہت کمپلیکسٹیز ہوتی ہیں کیسے وہ کہتا ہے کہ وہ چلا جاتا ہے یعنی کہ وارٹر میں وہ موو کر جاتا ہے ڈاؤن سٹریم میں چلا جاتا ہے وہاں پر وہ کسی سافٹ سبسٹیٹ کے ساتھ اٹیچ ہو جاتا ہے یا سافٹ سبسٹیٹ میں یا سینڈ کے اوپر وہ سویم کرتا ہے وہاں پر وہ فیلٹر فیڈنگ بھی سٹارٹ کر دیتا ہے اور یہ وہ ہمارے پاس امو سیٹ لاروہ بلکل اسی طریقے سے ہوتا ہے جس طرح سے انفیقزیس ہم نے پڑھا تھا پریویئس چپٹر ہیمک آرڈیٹس والے میں اب نیکسٹ ٹوڈنٹس ہم نے دیکھنا ہے کہ یہ جو ہمارے پاس لاروہ بنائے ہیں امو سیٹ لاروہ اب اس کی گروت کیسے ہوتی ہے تو وہ کہتا ہے کہ اسٹوڈنٹس اس میں گروت بہت سلو ہوتی ہے اس پوائنٹ کو سمجھنا ہے کہ یہ سات ایم ایم سے لے کر سیونٹین ایم ایم تک اس کی جو لیندھ میں گروت ہوتی ہے یہ تین سالوں میں ہوتی ہے that's a very important point کہ اس کی جو لاروہ سٹیج ہے اس کی گروت بہت سلو ہوتی ہے کہ سیون ایم ایم تو سیونٹین ایم ایم تک اس کی جو باڈی کی گروت ہے وہ کتنے ٹائم میں ہوتی ہے تری یرز میں تین سالوں میں ہوتی ہے اس کے بعد جب یہ اس کی گروت ہو جاتی ہے تو مزید یہ میٹا مورفوسس کرتا ہے میٹا مورفوسس آپ لوگ پریویس کا ہی لیکسس میں آپ لوگوں کو بتا چکے ہیں وہ کہ باڈی فارمز میں چنجز آتی ہیں اور آخر کار یہ اڈلٹ میں کنورٹ ہو جاتا ہے اس میں میٹا مورفوسس ہوتی ہے فار مینی منتھ کئی مہینوں تک میٹا مورفوسس کا پراسس چلتا ہے اس کے بعد اس کا جو ماؤت ہوتا ہے وہ اگزیکٹلی اڈلٹ لائک سکر لائک بن جاتا ہے اس کے لپس ڈیویلپ ہو جاتے ہیں اس کے ٹیتھ ڈیویلپ ہو جاتے ہیں اور اس کی ٹنگ ڈیویلپ ہو جاتے ہیں جس سے دوبارہ سے یہ پریڈیٹری لائف سٹائل اٹین کر لیتا ہے جب یہ اس کے اندر سوری کمپلیکسٹیز کمپلیٹ ہو جاتی ہیں جب یہ اڈلٹ بن جاتا ہے تو پھر یہ فریش وارٹر سے اگین سی وارٹر میں یا میرین وارٹر میں مائیگریٹ کرنا شروع کر دیتا ہے ہم نے کہا کہ دیویلپنگ ریسپنگ ٹنگ اینڈ ٹیتھ بیکم پریڈیٹری اور سٹارٹ مائیگریشن ٹو دہ سی